اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھ سٹھ سکس ایٹ کا ترجمہ قَالُ دُعْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا اِيَّ قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّا مَقْرَةٌ لَأَفَارِضٌ وَلَا بِكَهْ اَبَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بے شک بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑی ہو نہ بچیا بلکہ عوص عمر کی ہے لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو قَالُ دُعْ لَنَا آَا رَمْبَكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِیَهْ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو قَالُ دُعْ لَنَا آَا رَمْبَكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِیَهْ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ آَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ آَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو فَفَعَلُوا مَا تُعُمَرُونَ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو بے شک